موسیقی ترجمہ پشتی دفعہ ان کا بھی بیان ہو گیا تھا اس حصے میں جو بات آ رہی ہے جس کے بدلے میں بخشش کا ذکر کیا گیا ہے یہاں وہ بات یہ ہے پہلی بات یہ آئی کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائیں اور پھر وہ تجارت بتائی اللہ پر ایمان رکھو یقین رکھو اور اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ اب یہ جو دو چیزیں یہاں پہ آئی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کام کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی دنیا میں مسلمان ہونا ایک الہدہ بات ہے جو مسلمان ہو گیا وہ نجات بھی پا جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کتنے مسلمان ہوں گے جو نجات نہیں پا سکیں گے تو نجات کون سا مسلمان پائے گا جو مال اور جان کی قربانیاں دے گا وہ نجات آئے گا اور جو ان کو بچائے گا وہ منافق ہیں تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اسلام لائے اس کے باوجود نہ تم اللہ کی راہ میں قربانی جان کی دیتے ہو اور نہ مال کی دیتے ہو تو پھر اسلام لانے کی بات کیوں کرتے ہو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے ہیں اسماعیل ہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا اسماعیل کو قربان کرو وہ بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بیٹا یہ حکم آیا ہے اب تو بتا تیری کیا صلاح ہے بیٹا کہتا ہے بجی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے افل ما تو مر وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے تو قرآن کہتا ہے فلم ما اسلاما جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اسلام لے آئے یعنی اللہ کے اس حکم کے آگے دونوں باپ بیٹے نے گردن جھکا دیں باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور بیٹا قربان ہونے کے لئے تیار ہو گیا تو اسلام کا مطلب یہ قربانی ہے یہی ہے دین قیم اگر اس سرات مستقیم پر نہیں چلتے ہو کہ تمہارا جینو اور مرنمی اللہ کیا ہی ہو جائیں تو پھر اسلام کے دعوے کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے سرات مستقیم تو یہی ہے اب اس کو ذہن میں رکھو کہ جس نے یہ کیا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنا مال بھی لگائیں اور اپنی جان بھی کھپائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عصوے کو سامنے رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصوے کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے اپنے پیٹ پر دو پتر باندے ہوئے تھے قرآن کی اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمہارا امتیان ہوگا زندگی دیں ہی تمہیں امتیان کے لئے اور امتیان کیا ہے بس یہ کہ صبح کی نیند قربان کیے یا نہیں کیے بس اتنی قربان نہیں گئے امتیان ہے یا یہ بھی ہے جیسے نیند قربان کی جاتی ہے نماز کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایسے ہی خوف کی کیفیت بھی آتی ہے حق کے نیے کے نتیجے میں نوکری جانے کا خطشہ بھی ہو جاتا ہے کاروبار جو دعو پہ لگ جاتا ہے زندگی جو ہے وہ جوکوں میں پڑ جاتی ہیں اس سب پر صبر کر سکتے ہو یا نہیں اگر کر لیا تو انتیان میں کامیاب ہو نہیں کر سکے تو ناکام ہو یہ ہے جو بات کہاں پہ کہ یہ تجارت کرو گے تو کامیاب ہوگے یہ تجارت نہیں کرو گے تو عذابِ علیم سے نہیں بچو گے سیدھی سیدھی بات ہے اور اگر کر لوگے تو جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے یَوْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہ بڑا کام اگر تم کر لوگے تو اگر کوئی چھوٹی کوتایاں ہو بھی گئی ہوگی تو اللہ ان کو ڈھاپ دے گا بخش دے گا تم سے دور کر دے گا جھاڑ دے گا تم سے اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے مال بھی بچانا ہے جان بھی بچانی ہے لیکن یہ کہ صبح مسجد میں بھی بیٹھنا ہے انشراک بھی پڑھنی ہے چاشت بھی پڑھنی ہے اور پتری کیا کیا کرنا ہے داڑی کے سائز ہر وقت ناپتے رہنا ہے کہ کہیں ایک مجھ سے چھوٹی تو نہیں ہو گئی ہے اور پھر یہ کہ دیکھنا ہے کہ پانچہ کہاں کہیں ٹکھنے کے برابر تو نہیں آگیا ہے خدا نہ خاصتہ جنہ میں پانچہ چلا جائے گا اور یہ ان چیزوں میں تو ہم خوب مچھر چھانیں گے اپنے بچھانیں گے دوسروں کو بچھانیں گے لیکن سموچی زندگی کس رخ پر بسر ہو رہی ہے زندگی کی عزائم کیا ہے زندگی کے مقاصد کیا ہے زندگی کی امنگیں کیا ہیں زندگی کی ارادیں کیا ہیں وہ اس کی پروائی دیں ہیں نوکر کس کے باطل کے خدمتگار کس کے باطل کے اور تاجد گزار کس کے اللہ کے تو گناہ بخشے گا وہ اسی تاجد میں سے دس برائیاں نکال کے سامنے پیش گئے یہ تاجد پڑے سے تم نے اس میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے کر لو اب جو کرنا ہے کس کی نمازیں ایسی ہیں کہ ان پر معصبہ نہ ہو سکے کتنی نمازوں کے درمیان ہم سے غلطیوں ہو رہی ہوتی ہیں پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اب اسی پر پکڑ لے تو میرے دربار میں کھڑے ہو کر کسی اور کا سوچ رہے ہو تو نیک سے نیک عمل کرنے کے بعد بھی بخشش کی ضرورت ہوتی ہے نماز سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے افضل ذکر کیا ہے استغفار پڑھنا نا کیوں بھئی اتنے نیک عمل کر کے کیا گناہ کیا ہے کہ استغفار کریں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم کمزور ہیں ہم سے کوتائیوں ہوتی ہیں کمیاں رہ جائیں ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اس کے بعد استغفار پڑھتے ہیں تو وہ کون سا عمل ہے کہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکے وہ یہ کہ جو تمہیں محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ جان محبوب ہے تو لگاؤ مال محبوب ہے تو لگاؤ یا فن لکم زنوبکم اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بخش دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّا تو تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں تجریم انتختِ الانہار جن کے درمیان نتیاں روا ہیں پانی کے چشمیں ہیں نتیاں ہیں نیریں ہیں یہ انسان کو پانی بہت پسند آتا ہے وہ پکنک منانے بھی جاتے ہیں تو کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ شار گر رہا ہو پانی بے رہا ہو وہ سمندر کا کنارہ ہو یا دریا کا کنارہ ہو یا کوئی چشمہ ہو وہاں بندہ جا کے انجائے کرتا ہے تو یہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے انسان کی اس فطرت کے این مطابق بنائی ہے کہ وہاں پانی بیٹا ہوگا درمیان میں نیریں روا ہوں گی وہ مساکن مسکن کے جمعہ مساکن ہے وہ گر ہوں گے تیب باطن پاکیزہ گر صاف ستھرے ار اعتبار سے صاف ستھرے اس اعتبار سے بھی صاف ستھرے ظاہری اعتبار سے کوئی گندگی یا علائش نہیں ہوگی اور باطنی اعتبار سے کوئی شیطانی اثرات نہیں ہوں گے ہوتے ہیں نا بعض گروں کے اوپر شیطانی اثرات مجھ سے بھی پاک صاف اور کہاں ہوں گے فی جنات عدد ان باغات ہیں جن کے اندر ہی رائش ہوگی ایک ہوتے ہیں نا کہ آپ کا جی کھیتی باڑی کہیں دور ہیں محلہ کہیں اور ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں یا یہ کہ آپ نے باغ کے ہی باہر لگایا ہوا ہے رہتے کسی قصبے میں ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ باغ ہوگا اسی کی اندر ہی رہائش بھی ہوگی جیسے آج کل ایک فارم آوس کا تصور ہے یا ریزیڈنشل گارڈن کا ایک تصور ہوتا ہے تو گویا وور رائشی باغات گھر کے ساتھ پورا باغ بھی ہوگا یہ ایک انداز ہے یہاں پہ بات کی گئی ہے قرآن مجید نے باغات کا ذکر ان گھر کا اس رائشگاہ کا ذکر کے انداز میں کیا ہے ایک کے جو سورت الدہر میں آئے وَعِذَا رَائِتَ سَمَّ رَائِتَ نَائِمًا وَمُلْكَنْ قَبِيرًا وہاں جب دیکھو گے اور اس جگہ کی جو نعمتیں ہیں وہ دیکھو گے اور ملک کبیر بادشاہی ہوگی بہت بڑی اب دیکھیں جب ہم باغ سوچتے نا باغ تو کتنا کوئی یہ ادھر ہمارے پاڑ کے علاقے کے بندے کا باغ جب وہ سوچے گا کوئی سات آٹھ کنالی کا تک اس کا تصغور جو ہے نا وہ اڑان بھلے گا میدانی علاقے کا سوچے گا تو سات آٹھ ہکٹ کا سوچے گا چلیں کچھ مربع کا سوچ لے گا دو چار پانچ مربعوں کا سوچ لے گا یہ یہ اس کا یہ سوچ آئے گی اس کی یہ جو باغات ہیں ان کی کیا قیفیت ہو دے جنتِ ناردوہا کارزِ سمائے والارض وہ باغ ہے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانو اور زمین جتنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک روایت میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے ظاہرہ سارے نہیں جائیں گے وہ تو اس سابقون اس سابقون اور کچھ اسخاب الیمین جو ڈرڈ چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ تو دوزف میں بھی جائیں گے مسلمان وہ اپنے گناہوں کی جائیں گے اب آپ اس آدمی کا سوچیں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا the last one اس کے بعد جہنم سے کوئی اور آدمی نہیں نکلے گا وہ آخری آدمی ہوگا جو نکلے ہو سکتا ہے کرب سال کے بعد نکلے کرب سال کے بعد نکلے تو اس کے ذہن میں انسان ہوتے ہوئے اپنے اسی دنیا کے محدود تصور کے تحت خیال آئے گا کہ اب جنت میں میرے لئے کیا بچا ہوگا یعنی اچھے اچھے پلاٹ تو سب لوگوں نے قبضہ کرنے لئے ہوں گے تو میرے لئے اب کیا باقی ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے لئے جنت میں اس دنیا کی ساری نعمتوں سے بھی دس گناہ زیادہ ہوگا جو جنت میں اسے لے گا یہ کس آدمی کی بات ہے جب سب سے تھرٹ کلاس جنتی جو ہے اس کے پاس یہ سولتے ہیں امید اب آپ ذرا سوچیں کہ جو پہلے ہی مرلے میں جنت چلے گیا ان کی کیا کیفیت ہوگی اور ان کی کیا کیفیت ہوگی تو ملکن کبیرہ بہت بڑی بادشاہی ہوگی اب ازل میں یہاں پہ دیکھیں شروع بات کہاں سے ہو جتی تجارت سے ہو جتی انسان ہے تاجر ذہن کا نفع نقصان دیکھتا ہے تو سمجھایا کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ سوچو کیا شہب بیچ کے کیا خرید رہے ہو پانچ مطلب کا گھر خرید رہے ہو یا بیریہ ٹاؤن میں دس مرلے کا کوئی کوٹھی خرید رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ بھئی ادھ کھلو ہاں پہ سلامی نامے نہیں یہاں پہ بڑی سلامتی کے ساتھ رہنا ہے بجلی بھی نہیں جانی ہے آمن بھی ہوگا خطرہ بھی نہیں ہے بس تو یہ نادہ چند کلیوں پہ کنات کر گیا ورنہ گرشل میں علاج تنگی دامہ بھی ہے اللہ نے تمہارے لئے کیا تیار کر رکھا ہے اس کی تم پرواہ نہیں کرتے ہو اس پہ مرمٹے ہو نادانی ہے کہ نہیں ہے ہماکت ہے یا نہیں ہے تجارت میں نفصان ہے یا نہیں ہے بے وقوفہ نہ ہے مکانہ تجارت کی ہے یا نہیں کی ہے اس کو قرآن کہیں کہتے ہیں اولائک اللذی نشترب الحیات الدنیا بالآخرہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت بیچ کر کہیں کہتے ہیں اولائک اللذی نشترب الظلالت بالہدا انہوں نے گمرائی کو خریدا ہے ہدایت بیچ کر ظاہر ہے کوئی شہ بھی خریدی جاتی ہے کچھ تو کچھ عوضانے میں دیا جاتا ہے آج کل پیسے دیتے ہیں نوٹ دیتے ہیں پہلے وقتوں میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا چیز کے بدلے میں چیز دیتے تھے تو انہوں نے چیز خریدی کیا ہے دنیا خریدی ہے بیچا کیا ہے آخرت بیچی ہے انہوں نے خریدا کیا ہے گمرائی خریدی ہے بیچا کیا ہے ہدایت بیچی ہے اسی طرح مختلف بلتو سرور الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وآب کا جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہ فنا ہونے والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے کہیں گا والباقیاتو صالخاتو خیرن اندہ ربے گا ثوابن و خیرن امدہ کہیں گا ثوابن و خیرن مردہ لوٹ کے جانے کے اعتبار سے یا پانے کے اعتبار سے وہ جو باقی رہ جانے والے نیک عمالے وہ بہت بہتر ہیں یہ جو تم نے کمائیاں کی ہیں یہ تو سب بھی تو رہ جانی ہیں یہ کانٹراسٹ جو کیا گیا ہے کہ تم نے جو کیا ہے تم نے مطاع غرور کا سودا ایک ایسی شئے کا سودا کر لیا ہے جو دھوکے کا سامان ہے جیسے کوئی جو ہے نا کوئی بینس لے خریدے تازہ دودھ دینے والی سمجھ کر بعد میں پتہ چلے کہ جو بپاری نے فراد کر دیا ہے یہ تو بالکل ہی وہ جانا کھانگڑ تھی اور اس نے جو ہے نا وہ تازہ بنانا کے بیج دی ہے اسی طرح تم نے یہ کھانگڑ دنیا خرید کے وہ جو دودھ و شہد کی نیروں والی جنت ہے وہ بیچی ہے کتنا گھٹے کا سودا کیا ہے تم نے تو وَحَلَّ دُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِ الْأَنْحَارِ وَمَسَاقِنَ تَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْمَ ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ وہ بڑی کامیابی ہے یہ بات کیوں کہہ جاتا ہے دیکھیں ہمیں دنیا میں تھوڑی سی بھی کامیابی ملتی ہے تو ہم اس کا ڈنڈورہ پیٹھتے ہیں ساری برادری کو پتا چل جائے کہ مجھے کاروبار میں یہ جو اینر چانس ملا ہے مجھے ترقی مل گئی ہے فلانی نوکری مل گئی ہے اب میرے فلان ملک کا ویزا لگ گیا ہے نہیں چاہتے کہ سب کو معلوم ہو جائے کیوں چگو ہوں چاہتے ہیں اسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں گھر بناتے ہیں پھر اس کے بعد دعوت دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں جی دعا ہو جائے گی خیر و برکت ہو لیکن اصل سے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری برادری کو پتا چلے کہ میں اب مالک مکان ہوں اور ٹاپ پر لکھا ہوتا ہے ذالگا فضل اللہ اللہ کا فضل ہوا ہے آزا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے تو یہ فضل نہیں ہے یہ سب آزمائش اصل فضل تو اس پہ ہوا ہے جو یہ لوٹا سکے جو قربان کر سکے جو اللہ کی خاطر یہ سب جو اینہ اس سے دستبردار ہو سکے اس پر فضل ہے جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا ہے یہ سب کو اللہ کی رامے لوٹانے کے لیے اور جس کا دل اللہ نے بند کر دیا ہے قربانی دینے سے اس پر فضل نہیں ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے فضل ہوا ہے نادانی کر رہا ہے یہ فضل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ختم قلوب ہے دل پر مور ہو گئی ہے کہ دل بند ہو گیا ہے اللہ کی رامے خرج نہیں کر سکتا اللہ کی رامے لگا نہیں سکتا کھپا نہیں سکتا قربانی نہیں دے سکتا جان نہیں دے سکتا کاروبار نہیں تباہ کروا سکتا نوکری نہیں چھڑوا سکتا یہ اللہ کی طرف سے فضل نہیں ہے فضل تب ہے جب تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگائے آئینہ ساز میں یہ فضل ہے اس لئے ورمائے اصل کامیابی تو ہو ہے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جسے تم کامیابی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہو اب یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دی ساتھ ہی اس سے آپ پندالے لگائیں دنیا کی حیثیت کی آئے ہیں اللہ کی دگاہ میں اس کی حیثیت کی آئے ہیں ساتھ ہی یہ بتایا کہ نہ صرف یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ تم بہت مالدار آدمی بن گئے ہو بلینئرز بن گئے ہو بہت بڑی کسی جگہ پہ تم نے مال تعمیر کر لی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ کہ دین غالب ہو جائے دنیا میں خلافت آ جائے دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے اور اسلام کا ڈنکہ بچ جائے یہ بھی اس کامیابی کے مقابلے میں دوسرے درجے کی کامیابی اب آپ سوچیں ذرا اس کا تقابل کر کے دیکھیں ایک حرد جو ہے وہ بہت عالی نوکری لے لیتا ہے اس کا پیکج ہے چالیس لاکھ کا ہے پچاس لاکھ کا ہے کروڑ کا ہو گیا ہے چلیں جی بہت بڑا پیکج ہے جو اسے مل گیا ہے اس کے مقابلے میں اگر کہیں دین غالب ہو جائے کسی ملک میں اب آپ خود بتائیں ان دونوں میں سے بڑی کامیابی کونسی ہوگی دین کا غالب ہونا لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کے غلبے وہ کو بھی جب آخرت کی کامیابی کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سیکنڈری ہے وہ بڑی کامیابی ہے اس سے صرف آپ اس نسبت تناسب کا اندازہ لگائے ہیں جو جو اللہ کے وین میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ہے ایک ہمارا وین ہے نا ایک اللہ کا وین ہے اچھا اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے انداز و دیان کیا سمجھانا مقصود ہے نا کیسے سمجھائے آپ کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا و مافی ہا یعنی جو کچھ اس میں ہے جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب جو زمین ہے جو پلات ہیں جو اقتدار ہے جو دولت ہے سب کا سب اگر اللہ کی نگاہ میں ان کی وقت ان کی قدر ان کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہو تو کسی کافر کو ایک گونٹ پانی نہ دے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کو تو یہ سارا کچھ وافر ملا ہوا ہے دنیا وافر ملی ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یعنی اللہ کی وین میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے اور ہماری نظر میں معاف کیجئے گا آخرت کی یہ حیثیت ہے یعنی ہمارا عمل بتا رہا ہے نا کہ ہمارے چوبیس گھنٹے کس کام میں لگتے ہیں ظاہرہ جو اہم کام ہوگا اس میں لگیں گے ہم نے بڑے بڑے چونکہ بہرحال کوئی ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کیا ہے اس کو چھوڑیں لیکن اگر چند لوگ جمع ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ کے جمع ہوئے ہیں کہ ہم دین کے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جب دین کا کام سامنے موجود ہو اور وہ یہ کہیں کہ میرے گھر کا کام ہے کوئی میں نہیں آ سکتا تو ترجیہات کا پتہ لگ جاتے ہیں یا نہیں لگ جاتے ہیں چلیں لوگ لوگ تو چلیں کوئی اللاؤنس دے دیں گے دینا بھی چاہیے اس نے ذن سے کام لینا چاہیے خود بندے کو تو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کیا دعویٰ میرا کیا اور میں کر کیا رہا ہوں تو یہ دنیا اچھا اسی معنی میں آپ سوچیں نا کہ اگر فرض کریں اس وی ان کے ساتھ اس نقطہ نظر کے ساتھ آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ پر ہر وقت تنگ دستی مسلط رہے گی یا نہیں رہی خوف کی کیفیت رہے گی یا نہیں کل کھاؤں گا کہاں سے بھوک کی کیفیت رہے گی یا نہیں رہے گی کہ میں گزارہ کیسے ہوگا یہ کیفیت تو رہیں گی کوئی گرنٹی نہیں ہے نا زندگی کی کوئی مستقل معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو ہے وہ آپ ہر وقت داؤن پر لگانے کے لیے تیاریں حق وہی کے نتیجے میں کسی بھی وقت دکان وہ آگ لگ سکتی ہے کسی بھی وقت نوکری جا سکتی ہے کسی بھی وقت جان جا سکتی ہے ابھی نکلیں بولی چلے اور بندہ کہیں ہر وقت اس کیفیت میں رہنا ہے اس کے مقابلے میں یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہوگی جیسے رات کو ڈراؤنہ خواب آتا ہے بندے کو وہ بیدار ہوتا ہے شکر پڑتا ہے کہ چلیں وہ یار وہ خوابی تھا یعنی وہ جو خواب کی کیفیت تھی اس کے لیے زیادہ عذیتناک ہوتی ہے اور بیداری کی کیفیت اس کے لیے جو ایک تمسکون کا باعث بن جاتی ہے یہ ایک ڈراؤنی زندگی کا تصور نہیں سمجھنے آ رہا ہے یہ جو یہ ساری جو کیفیات میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اس بندے پر جب موت کی کیفیت تاری ہوگی تو اب آپ سمجھیں اس کے یہ ملاب کا اور وصال کا اور عرص کا اور شادی کا اور خوشی کا دن نہیں آ گیا یہ اس کے لیے اسی لیے وہ جو بات کہی دیئے تھے ایک مومن کو مرتے وقت وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو روزہ دار کو افتار کے وقت حاصل ہوتی ہے اس نے پانی نہیں پیا اس نے کھانا نہیں کھایا اس نے فروٹ نہیں کچھ نہیں کھایا شام کو سارا آگے رکھا ہوا ہے اب سب ہڑپ کروں گا کتنا خوش ہے ایک آدمی نے دنیا میں تنگ دستی کی زندگی بسر کی فقر کی زندگی بسر کی تکلیف کی زندگی بسر کی مسائب کی زندگی بسر کی اب وہ جا رہا ہے ذالک الفوض العظیم کی طرف سندیسہ آگیا ہے فرشتہ آیا ہے کہنے کو وہ عجل کا فرشتہ ہے حقیقت میں تو وہ خوشی کا پیغام لے کے آئے نا امتیان ختم مشکلات ختم تکلیفیں ختم شدائد و مسائب ختم آگے امن چین سکون اتمنان آرام لذر مزے لوتو تو ہے خوشی کی بات یا نہیں یہ ہے تصور اگر نکتہ نظر ٹھیک ہو جائے تو پھر سمجھ آئے گا نزالک الفوض العظیم کیا ہیں وَاُخْرَاتُ وَخِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْخُنْ قَرِيبُ یہ دوسرے درجہ کی بات ہے لیکن تمہیں بہت پیاری ہے کہ اللہ کی مدد مل جائے اور جلدی سے فتح حاصل ہو جائے کافر خطب ہو جائے اسلام غالب ہو جائے تم بہت چاہتے ہو اس کو آج ہمیں یہ بات صحی طرح سے نہیں سمجھائے گا پتہ ہے کیوں ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں معذر چاہتا ہوں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دین غالب ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں ہو جائے تو اچھا ہے بہت اگر ہم کوئی اللہ والے ہیں اتنی سی خواہش ہمارے اندر ہے کہ وہ جائے کوئی ترچنے ٹھیک ہے کوئی اللہ والا آئے دین خود وہ غالب کر دیں جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو اور تمہارا رب جا کے دین غالب کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو خواہش تو ہمارے اندر بھی ہی ہے کہ کوئی مرد از غائب آئے اور آ کے دین غالب کر دیں ہم صرف اس کے بعد اس کے نعرے لگائیں کہ کیا جوان آدمی تھا کیا بادر شخص تھا کیا اقبال کا شاہین تھا اکیلا ون میں نارمی تو وہ مکامیاب ہو گیا یہ ہماری خواہش ہے اس لئے یہ آئیت میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ تصور کریں ایک ایسے آدمی کا کہ جو اپنی زندگی میں ہر مشکل جیل رہا ہے اس خاطر کہ اللہ کا دین غالب ہو اس کے دل میں کتنی شدید خواہش ہوگی کہ دین غالب ہو جائے اور اس کے لئے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی جب دین غالب ہو اس کو سمجھا رہے ہیں اللہ یہ مجھے اور آپ کو نہیں سمجھا رہے ہیں یہ وہ شدید ترین خواہش رکھے والے بندے کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز کی تمہیں بہت محبت ہے تمہارے دل میں تو خبو نہا تم بہت اسے محبوب سمجھے بیٹھے ہو اس آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں یہ بھی کم تر ہے اچھا اس آیت سے بعض لوگوں نے بالکل غلط معنی بھی نکالے ہیں ظاہر ہے ہر جگہ سے غلط معنی نکل سکتے ہیں اور وہ غلط معنی وہ لوگوں نے نکالے ہیں جو ہم سے قریب تر ہیں ہماری سوچ کے حامل ہیں ان آیات کا اسی طرح درست دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی آیا ہیں لیکن پھر وہ ذرا تھوڑا سا بندہ ٹویسٹ بھی تو کرتا ہے نا بات وہ اب ظاہر ہے اتنا مشکل جب مطالبہ آ گیا ہے جان لگاؤ مال کھپاؤ اور جب باطل کا اقتدار ہو تو اس میں اس پہ سروسز پروائیڈ نہ کرو تو پھر کیا کرو جوتیاں جڑھا ہو پھر پیچھے یہی رہ گیا ہے اب اس سے جس نے بچنا ہے تو وہ کچھ نکوچھ تو اپنے لیے جو ہے نا وہ بیانیاں بنائے گا کوئی نیریٹیو گھڑے گا تو وہ جو قریب والے ہمارے لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اقامت دین دنیا کا کام ہے اور اصل کام تو وہ ہے آخرت کی کامیابی تو گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی تو تاجد اور اشراک اور چاشت پڑھنے سے ملتی ہے یہ جو دین کی اقامت کے لیے جہاد اور کتال کرنا پڑھ یہ سارا دنیا کا کام ہے کوئی پاگل کا بچہ ہوگا جو دنیا کی خاطر یعنی دنیا کی کامیابی خاطر جان سے گزر جائے شاباش وہ زندہ ہوں گے تو دنیا کی کامیابی کو انجائی کریں گے مر گئے وہ کہتے ہیں جب پیون مویاں پتر جمعہ کس کاری ہیں جب وہ مر گئے اس کے پیشیو لہرد ہوئی تو وہ بات کے کس کام کی اسی طرح سمجھ لیں دنیا میں تو دین غالب ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمزہ کی زندگی میں تو نہیں غالب ہوا ان کے کس کام کا تھا پھر لیکن انہوں نے جان کس رستے میں دی ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے یہ دی ہے نا اب آپ اس آرگومنٹ کے بودے پن کا اندازہ لگائیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کرنا تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہے اور اقامت دین کا کام کرنا دنیا کی کامیابی کے لیے ہے یہ ہے اصل امتحان یہاں سے پتا چلے گا کہ آپ دنیا کے پتر ہو یا آخرت کے مرید ہو بہانے بنانے کے ضرورت نہیں یہ اللہ کیسے بنا رہے ہو یہ دلائل گڑ رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آرہا ہو اپنے زبیر کو سولا رہے ہو ہمیں تو لی دھوکہ دے سکتے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے انہوں نے دندان مبارک دنیا کے لیے شہید کرائے تھے انہوں نے طائف کے مدان میں پتھر دنیا کے لیے کھائے تھے وہ مکہ سے عجلت کر کے مطین دنیا کے خاطر گئے تھے اور یہ جن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان کے نظرانے پیش کی ہیں جاد و قتال میں حصہ دیا ہے وہ دنیا کی خاطر تھے آپ اندازہ تو لگائیں گستاخی کا کتنی بڑی گستاخی ہیں تو اقامت دین کا کام یہ در حقیقت وہ میار ہے جس پہ پرکھا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے اور یہی وہ میار یہ تو جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو یہ کام ہوئی نہیں سکتا آپ کیسے جان کی قربانی دیں گے آپ کیسے کاروبار کی قربانی دیں گے آپ کیسے وہ اپنی نوکری کو دعو پر لگا دیں گے آپ کیسے اپنے بیوی بچوں کے حالات وہ قسمہ پرسی کی طرف لے کے جائیں گے جب تک آخرت پر تنوں ایمان نہ ہو آپ کا آپ کے دنیا آپ دل میں دنیا کی ذرا سی محبت ہو تو دنیا قربان کیسے کریں گے جب تک کہ آخرت ترجیح نہ ہو یہ سمجھ لیں یہ مغالتہ ہیں مغالتہ ہے نہیں لوگ مغالتہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے شیطانوں کا کام ہے وسوسہ اندازی کرنا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں جو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ جو دانشور لوگ اس طرح کے وسوسے پیدا کرتے ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ سارے وسوسے کس نے ڈالے ہوتے ہیں بے شک وہ والے شیطان اپنے انسان شیطانوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ انسان شیطان تمہارے سامنے آکے مجادلہ کریں آرگومنٹ دیں اور اپنے اس آرگومنٹ کے ثروت تمہارے اندر وسوسہ پیدا کریں شکوک و شبہات تمہارے اندر پیدا کریں یہ ویسا ہی ایک شک ہے کہ آخرت کا کام تو یہ ہے یہ گویا اقامت ہے دین کا کام کوئی سیاست کا کام ہے اور دنیا کا کام ہے اور اس کا آخرت کے کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اصل میں تو قرآن نے یہاں پہ تو دو ٹوک بات کہی ہے آخرت میں کامیابی چاہتے ہو رضا پہ علیم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ گام کرنا پڑے گا تو بشر المومنین ایمان والوں کو اس کی بھی خوش خبری دیرنی ہے یعنی یہ کامیابی بھی تمہیں ملے گی دنیا میں بھی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پاہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی یہ ہوگا یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ ہونا ہے اس کی خوش خبری دے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش خبریاں دے کے گئے ہیں وہ جو حدیثیں ہم سناتے ہیں یہ جو آئیت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بیجا دین کو قائم کرنے کے لئے بیجا آپ رسول کس علاقے کے لئے تھے صرف عربوں کے لئے تو نہیں تھے تمام انسانوں کے لئے تو پھر آپ نے یہ خوش خبریاں بھی دیئیں کہ قیامت سے پہلے کل روحِ عرضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے لیکن تکلیفیں آئیں گی مسائب آئیں گے شدائے سے گزرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب انہیں لوگوں کے آتو کرے گا جو دنیا کی محبتوں کو دل سے نکال چکے ہوں تب وہ عدل قائم کر سکتے ہیں اگر دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو وہ پھر عدل کیسے قائم کریں گے بیٹے کی محبت انصاف کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گی بیٹی کی محبت چوری کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بن جائے گی اگر بیٹی چور ہو تو کیسے آپ اس کا ہاتھ کٹنے کے سزادے کا اعلان کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو کافر کے حق میں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے اگر وہ سچا ہو آپ تو پھر مزلمانوں کے حق میں کریں گے تو یہ شخص کے جو یہ کام کون بندے کر سکتے ہیں اپنے خلاف فیصلہ دینے کی جورت کس میں ہو سکتے ہیں والدین اپنے کے خلاف فیصلہ دینے کی جورت کس میں ہو سکتی ہے اپنے بیوی بچوں کے خلاف فیصلہ دینے کی جورت کس میں ہو سکتی ہے اسی میں کہ جو اللہ والا ہو آخرت سے ڈرنے والا ہو آخرت کے معاصلے سے ڈرتا ہو وہی کر سکتا ہے تو اقامت دین صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں اس کے بغیر اقامت دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ جسے آپ دنیا کا کام سمجھتے ہیں یہ وہ کام ہے جب تک کہ آپ کا آخرت پر کامل یقین نہ ہو یہ والا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں آخرت پر ایمان کے بغیر کاروبار کر سکتے ہیں آخرت پر ایمان کے بغیر رشتہ داریاں پال سکتے ہیں آخرت پر ایمان کے بغیر کاروبار جمع سکتے ہیں آخرت پر ایمان کے بغیر دن رات جا کر معاشی جدوجود کر سکتے ہیں آخرت پر ایمان کے بغیر لیکن کاروبار دربان کر دیں نوکری نچھاور کر دیں زندگی اللہ کی راہ میں لگا دیں یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو اب آ جائیں یہ آخری آیت اس میں اللہ کی طرف سے ایک مطالبہ آیا ہے کلم کلا سنگل مطالبہ وہ سننے بات اسی سے سمجھ میں آ جائے گئے یا ایواللزین آمنہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے اب دیکھئے یہ پہلے بھی آیا تھا پہلی آیت کیا ہے دوسری کیا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں دوسری مرتبہ یہ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے یا ایواللزین آمنہ وہ لوگو جو ایمان لائے کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ تین دفعہ آیا ہے وہ لوگ کے جو ایمان لائے ان کو خطاب کیا گیا ہے پہلی دفعہ کہا گیا وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں دوسری دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤ کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے اور تیسری مرتبہ کہا اللہ کے مددگار بن جاؤ جوڑیں اس کو اگر اللہ کے مددگار نہیں بنتے تو پھر اسلام کا دعویٰ کرنے کے بھی ضرورت اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے مددگار بن اور تم آخرت کی کامیابی کی امید لگا کے بٹھے ہوئے ہو جب تک یہ وضی تجارت نہیں کرو گے اللہ کے مددگار بننے والی وہ آخرت کی نجات وجات نہیں ہے لہذا اصل بڑا مطالبہ کیا ہے اللہ کے مددگار بڑا ہے اب دیکھئے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے کچھ خوانی نہیں جن پر عمر در عمر نہیں کریں گے تو سزا ملے گے لیکن آپ ایک ایسے شہری کا تصور کیجئے جو اس ملک کے کسی قانون کو نہیں دوڑتا پور عمر شہری ہے قانون پسند شہری ہے ایک نمبر جو ہے نا وہ کوئی ٹیکس چوری نہیں کرتا سب ایک ون شہری لیکن ہے وہ جاسوس انڈیا کا یا وفادار انڈیا کا کیا خیال ہے اس کی یہ ساری obedience multiplied by zero ہو جائے گی یا نہیں جس دن پتہ لگے گا اسے دن کہیں ہو جائے گا اس کی سارے وفاداری وہ جو تمگے ملے ہوں گے اس نے کار کر دی کہ وہ سب اس سے چھین لیا جائیں گے اور اسے ہینک کر دیا جائے گا یہی دنیا ہے نا ہے ادھر کیوں نہیں ہے نماز کس کے لیے پڑھتے ہو جی اللہ کے لیے یعنی جیسے فوجی پریڈ کرتا ہے وطن کے لیے تم نماز کس کے لیے پڑھتے ہو اللہ کے لیے روزے کس کے لیے رکھتے ہو اللہ کے لیے یہ سارا ٹھیک ہے اس زندگی کس کے لیے بسر کرتے ہو باطل کے لیے مددگار کس کے ہو یہ جو اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دیئے ہیں یہ جو اللہ نے قوت کار دیئے ہیں یہ کدھر لگا رہے ہو یہ جی مجبوری ہے نا آخر دنیا کمانی ہے تو بچوں کا پیٹ پادنا ہے نہیں تو وہ کمپلیکس کا شگار ہو جائیں گے تو آخر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے بھئی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیوں کرنا ہے تاکہ وہ بھی اچھا ایرن کر سکیں کولیٹی لائک بسر کر سکیں اچھے رکھ اور نمازیں کیوں پڑھتے ہو روزیں کیوں رکھتے ہو زندگی میں برطت ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کوئی سمجھ آ رہی ہے اب یہ بندہ آپ کو سمجھائے گا کہ بھئی تذکیہ کی بڑی انگیت ہے یہ بندہ آپ کو سمجھائے گا قرب علاہی حاصل کرو اس کو شیطان نے کتنا دور بٹکا کے لے گیا ہوئے ہیں اس کی نیکیاں بھی دنیا کی خاطر ہیں بھائی یہ صبح نماز بھی پڑھنے جاتا ہے تو اس نیت سے پڑھنے جاتا ہے کہ کسی اچھے بندے کے مو لگیں گے دن کو کاروبار میں برکت ہوگی مو سے کہتے ہیں آپ کہنے سبح و سویرے اٹھنا چاہیے بھلے بندے کے مو لگتے ہیں دن اچھا گزرتا ہے یہ نیک آدمی ہے ہمارے معاشرے کا جو شرابی ہو سودخور ہو حرامکار ہو اس کے توبہ کے گنجائش موجود رہے گی اسے جب کوئی سمجھ جائے گی تو ہو سکتا ہے اسے پتے ہیں میں گنہگار آدمی ہو وہ جو نیکی کے بہکے ہوئے میں آئے ہو وہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ذمہ ذلالم بہیدہ ہے یہ دور کی گنگرائی میں پڑھا ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ اسے سمجھائیں گے بھی کہ حقیقی دین کا تصور یہ ہے یہ کدھر سے آگیا پا ہے مجھے تو باقاعدہ ایک سٹیفائیڈ آدمی نے ہدایت دی ہے اس کا تو استاد ہی جو ہے نا وہ کوئی مستند نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ پہلا ایک ہی کیا ہے نا اس سورے بڑا وہ کیا ہے اللہ کے مددگار بنوں نہیں بنتے تو پھر کیوں لِمَا تَقُولُنَا مَالَا تَفَقُ پھر کس کامیابی کا تم نے ذہن میں رکھا ہے مددگار بنوں اللہ کے اس مددگاری سے جان چھڑھانے کے لیے آج کل ہم نے ایک اور فلسفہ نکالا ہے کہ نصرت تو کوئی مدد طاقتور دیتے ہیں وہ طلب کی جاتی ہے نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو نصرت طلب کرنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو نصرت طلب کرنے آئے تھے قرآن مجید کہتا ہے نصرت صرف اللہ سے ملتی ہے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنِدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ کے سوا کسی سے نصرت نہیں ملتی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے رسولوں کی مدد کرتا ہے وہ کون ہے؟ ایمان والے ہیں بے ایمانوں سے نہیں پکا پکا اللہ کا اصول ہے اس دین کے کام میں جو ایمان والوں میں بھی بے ایمان ہوں گے ان کو بھی چھانٹ کر علیہ رکھ کرے گا بیچ میں نہیں رہنے لے گا یہ عزمائش کیوں آتی ہے؟ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ مسائب کیوں آتے ہیں؟ اللہ دکھا دے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں؟ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا آخرت کا ایمان نہیں ہوگا وہ یوٹر ماریں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ تکلیفیں پرداش کریں گے کھڑے رہیں گے پتہ لگ جائے گا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں؟ یہ جو کھڑے رہے ان کی مدد اللہ کرے گا تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اہل ایمان کے اندر بھی چھانٹی کرتا ہے مدد دینے سے پہلے تو بے ایمانوں سے مدد دے گا اللہ کا اصول ہے میں گمراہ کرنے والے لوگوں سے وہ اپنا دست و بازو نہیں بناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہو چکے نا کہ یہ منافق ہیں جنہوں نے پیس دفعہ چندہ نہیں دیا تھا آئندہ ان سے صدقات مت بصول کرتا یہ دین بھی تو نہیں لینا جو اس دفعہ جنگ میں نہیں گئے یہ شریک نہیں ہوئے عمرے کے سفر میں آئندہ کسی جنگ میں ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا غزوہ خیبر میں بھی یہ ساتھ نہیں ہوں گے سمجھا رہی ہے نا صدقہ خیرات کس سے لینا ہے جو معلوم نیک لوگ ہیں ان سے لینا ہے جن کی برائی صافت ہو چکے ان سے صدقہ بھی نہیں لینا ہے ان سے چندہ بھی نہیں لینا ہے اتنی سی مدد بھی نہیں چاہیے تو ان سے نصرت طلب کی جائے گے مشرقوں سے اور جن کو اپنے موہ سے کہتے ہیں یہ تعوض ہیں اور تعوض کے یہ اجلد ہیں وہ نصرت دیں گے تو نصرت کون دیتا ہے اللہ لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے پہلے تو میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کرو اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اب میری مدد کیا ہے تم اپنے سب جھونک دو کنارے پہ مت کھڑے ہو دریاں میں چھلانگ لگا کشتی ڈالو مہندار میں پیچھے کوئی سبب باقی نہ چھوڑو جس پر تمہارا تکیہ ہو کلی توقل اللہ پر کر کے اپنی کشتی بیچ مہندار کے ڈال دو پھر میری مدد آئے ہمارا تصور کیا ہے اے اللہ پہلے ذرا میں جبریل علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ مچائیں گے پھر میں کشتی ڈالوں گا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے آگ میں کودے ہیں بعد میں آگ تھنڈی ہوئی ہے پہلے تھنڈی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے چھلانگ لگایا بعد میں تھنڈی ہوئی پہلے نہیں تھنڈی ہوئی تو وہ لوگ جو اللہ کے مددگار بنے ہیں جس کا یہاں پہ ان سے تقاضہ کیا گیا اصل امتیان ہے یہی کہ آپ اللہ کے مددگار بنے یا نہیں بنے یہ بار میں نے کیوں کہی سورہ حدید جو اس ترطیب میں تو ہم بعد میں پڑھیں گے ویسے مصف میں اس سے پہلے ہے وہ سدائیس میں بارے کی آخری حضورت ہے اس میں آتا ہے وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيِيَ بَاسُنْ شَدِيدَ ہم نے لوہا اتارا ہے اس میں جنگ کی بڑی صلائیت ہے وَمَنْ نَعْفِهُ لِنَّاسِ لوگوں کے لئے اور بھی نفع ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُمَا يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْزَعِبِ تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پس فشت رہتے ہوئے مدد کرتے ہیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ رسول کو دیکھے بغیر بن دیکھے ان کی مدد کرتے ہیں اب دیکھیں لوہے کی بات آئی ہے نا بیچ میں اللہ نے لوہا ہوتا رہا تاکہ دیکھے کہ کون اللہ اور رسول کی مددگار بنتا ہے اللہ رسول کو دیکھے بغیر تو اس کا مطلب کیا ہوا لوہے کو ہاتھ میں لے کر یعنی جنگ و جدال کی بات ہو رہی ہے اور جنگ و جدال میں کیا ہوتا ہے جان جاتی ہے یعنی کون ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازیاں لگاتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں وہ ہیں جو اللہ کے لیے جو ہے نا آپنا سب کچھ لٹانے کے لیے یہ ہے اللہ کے مدد اچھے یہی بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی دونوں کا ذکر اللہ اور رسول کا ذکر ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رسول نبی امی آئیں گے جن کی عظمت وہاں اللہ نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے یہ جو نبی رسول امی ہوں گے ان کے سچے امتی کون سے ہوں گے پس جو ان پر ایمان بائیں گے اور ان کی توقیر و تعظیم کریں گے اور تیسی بات کیا وَنَّصَرُوْهُ ان کی مدد کریں گے تو مدد اللہ حقی ماند رہے ہیں مدد رسول کو بھی درکار ہے کس کام میں مدد درکار ہے دیکھیں اللہ کو تو کسی شے کی حاجت نہیں ہے ہم مانتے ہیں نا یہ اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے تو اللہ کی مدد کا یہ مدد اب تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کائنات کو چلانے میں ہم نے اللہ کی کوئی مدد کرنی ہے کوئی سورج مسنگ کرنے لگا ہے تو ہم نے دھکا دے کے سٹارٹ کرنا ہے یہ تو مطلب نہیں ہے نا مطلب امتیان ہے دنیا کا ہمیں دنیا میں امتیان کے لیے دے جا یہ امتیان کیسے پیدا پورا ہوگا اللہ نے ہمیں دی ہدایر ایک فیرون ہمارے اوپر بٹھا دیا جس کو شیطان کے سپورٹ کر دیا اب اس نے گمرائی میں سلط کر دی اب امتیان ہے کہ فیرون کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے فیرون کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے تعلقات منکتی ہونے کا خطرہ ہے یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں یعنی یہ ہے جسے اللہ کر رہا ہے اللہ کے مددگار بنو یعنی یہ قربانی دوگے جن کو نہیں سمجھ آرہے ہیں انہیں سمجھ آئے گی یہ ایمان کی علاوت کیا شئے ہوتی ہے یہ کیا مٹھاس ہے کہ انسان اپنا سب کچھ کسی شئے پر نچھاور کر دیتا ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں سچ تھا جھوٹ تھا اسے چھوڑے لیکن دنیا میں مشہور تو یہ کیا گیا نا کہ نائن الیون مسلمانوں نکلیا ہیں ٹھیک ہے اس تھا پرپیگنڈا لیکن اس پرپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سنجا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے بڑے مسائف بھی آئے وہ الادہ کانی ہیں لیکن ہزاروں لوگ اس کے بعد ایسے تھے جو مسلمان ہوئے لاکھوں نے اسلام پر تحقیق کی قرآن پڑا یہ کیا چیز ہے کہ جو بندے کو جان قربان کرنے پر امادہ کر دیتی ہے ان میں سے ہزاروں مسلمان ہوئے اتنا واض سے تبلیغ سے اثر نہیں ہوتا جتنا قربانی سے اثر ہوتا ہے صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ایک بلدہ آپ کے سامنے وہ اللہ اکبر کا کہ سیلے پر گولی کھاتے ہیں آپ پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کا بڑی دعوت کس کی ہے مدرس جس نے امجہ سوکی یا مولوی صاحب کی یا جس نے جان دی ہے پر مان کر دی ہے اللہ کی راہ میں بڑا گواہ کون ہے تو یہ ہے جو مدد اللہ مانگ رہا ہے اونو انسار اللہ اچھا یہ بھی اللہ مارا عزاز کرنے کے لئے مدد مانگ رہا ہے وگر میں یہ جان کس کی دی ہوئی ہے مال کس کا دیا ہوا ہے یہ رشتے کس نے دیئے ہیں ان میں محبت کس نے ڈالی ہے سب اللہ کی ڈالی ہیں سارا اللہ کا کام ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ چلیں آپ اپنا یہ چھوٹا سا فیصلہ استعمال کر کے یہ میری راہ میں قربان کرنے کا سوچو ضروری نہیں کہ سب قربان ہو جائے اسماعیل قربان ہوئے تو نہیں ضروری نہیں تم ارادہ تو کرو باقی اس کے بعد اللہ جو منظور ہوگا وہ قبول کرے گا جو اللہ کو نہیں منظور ہوگا تو اس کو بچا بھی لے گا تمہارے لئے اس سے فائدہ اٹھاؤ لیکن وہ اللہ کی طرف سے تم پر انعام بھی ہوگا تم نے تو اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں جھوڑی نا یہ امتیار اس کے لئے اللہ کے مددگار بن جاؤ کما کالائی سب نو مریم جیسے عزائد نے مریم نے کہا تھا لِلْحواریین اپنے ہواریوں سے جو ان پر ایمان لے آئے تھے اصل میں ابتدان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کو دعوت دی تھی بڑے لوگ وہ تھے وہ مانے نہیں بلکہ یہ کہ انہوں نے تو ان کو قتل کرنے کے ساتھ سے شروع کر دیں جب حضرت عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کر لیا کہ یہ نہیں مانیں گے حالانکہ وہ سارے دیندار لوگ تھے اپنی سمجھ کے وطابق دیندار تھے انہوں نے بھی یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں دین کو گاہم کرنے کی باتیں اصل سے تو ہم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ ہے آخرت کا کام تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اب انہوں نے عام دعوت دی عوام میں کھڑے ہو کر اللہ کے اس کام میں میرا مددگار کون ہے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں اور یہ کہ وشحت بیاننا مسلمون اے عیسیٰ گوار ہے نا کہ ہم مسلمانوں میں سے ہو گئے فرما برداروں میں سے ہو گئے تو یہ عواری کون تھے دو آ رہا ہیں ایک یہ کہ یہ مچھے رہے تھے ایک رائی ہے کہ دو بھی تھے یعنی عام لوگ تھے یہ کوئی واقعی جو رولنگ ایلیٹ تھی اس میں سے نہیں تھے کلرجی میں سے نہیں تھے عام عوام تھی اور بارہ لول تھے اور یہ انہوں نے لبیک کہی اس لبیک کہنے کا نتیجہ کیا نکلا ایک ایسے معاشرے میں لبیک کہی کہ جس معاشرے میں اللہ کے رسول کو اپنے بس پڑھتے باقی نہیں چھوڑا گیا وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا نا لوگوں نے تو کوئی قسط نہیں چھوڑی تھی ان کو قتل کرنے میں وہاں جو ایمان لائے اس کا کچھ باقی چھوڑا ہوگا لوگوں نے اب مدد سمجھ میں آگئے اور کیا مدد کی تھی انہوں نے بس ایمان لانے کا جو دعویٰ کیا یہ مدد ہے گویا تم اللہ کے مددگار بن گئے اب اس پر جو استقامت دکھائی جو ماریں کھائیں تاریخ میں یہ باتیں دکھی ہیں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بات ہے یہ کہ تاریخ انسانی میں اتنا بترین تشدد کسی گروہ پر نہیں کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر کیا گیا ہے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جہاں رسول کو نہیں چھوڑا گیا آپ نے بس پڑھتے وہاں ان کے ماننے والوں کے پر کیا بھی دیو لیکن اب اللہ کی مدد دیکھیں انت انصر اللہ یا انصرکم وہ بات آگے آگئی وہ کیا بات ہے فآمنت تائفت بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لانے والے یہ بارہ لوگوں تھے بس فآیدن اللذین آمنوا لادو بیشن تو ہم نے مدد پہنچائی تائر ہی ان کی ان کے جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں فَأَسْبَحُوا ظَاہِرِينَ تو وہ ہو گئے غالب ہونے والے لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے کے بعد ہوئے تین سو سال کے بعد جو ایمان لائے تھے وہ بارہ ان پر تشدد ہویا کئی بھی شہید ہو گئے یا جو بھی ہوا لیکن جو بچ رہے ان کے ذریعے سے اللہ نے آہستہ آہستہ عیسائیت کو پھیلایا یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے یہ بھی عیسائی لوگ تھے جو ایسے ہی بذلگ پر ایمان لے آئے تھے تو پھر یہ یمن کا بادشاہ تھا جو یہودی تھا اس نے ان سارے لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا یہ سارا ایک جہودی نے ان عیسائیوں کے خلاف کیا تھا جو یمن میں یہ عیسائیت جنہوں نے قبول کر لی تھی یہ سارے ظلم سے ہے دھٹے رہے جمع رہے پڑکچے اڑ گئے جسم کے لیکن کھڑ رہے دھٹے رہے یہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے کہ پھر اللہ نے ان کی مدد کی اور تین سو سال کے بعد پوری سلطنت رومہ کرسچن ہو گئے تو اب ایکسریت کس کی ہو گئی عیسائیوں کی یہودی کون ہوئے اقلیت ان کو پہلے ہی سے رومیوں نے نکالا ہوا تھا یروشنم سے سن ستر اسوی میں نکال دیا تھا اور تین سو زال کے بعد وہ جو فاتحین تھے وہ سارے کے سارے کرسچن ہو گئے تو اب انہوں نے اور بھی درگت بنائی یہودیوں کی اور برے حال میں رکھا یا تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں اور اس آپ کو جب نبوت ملی اور پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور سپین مسلمانوں نے فتح کیا تو یہ بن گوریان جیسے اسلام دشمن یہودی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جس دور میں مسلمان سپین کے اوپر حکمران تھے ہمارے دور انتشار کا سنے رہی دور وہ ہے یعنی مسلمانوں نے ہمیں سکون اور اتنان سے رکھا عیسائی تو برے حال میں رکھے ہوئے وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے تو اللہ نے عیسائیوں کو غالب کر دیا کس کے اوپر یہودیوں کے اوپر آج بھی ویسے تو اصلی یہودی تو یہ ہیں نہیں جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے لیکن آپ سوچیں کہ اگر پیچھے امریکہ نہ ہو فرانس نہ ہو یورپی ممالک برطانیہ نہ ہو تو یہ یہودی مسلمانوں کے مقالے میں ٹھہر سکتے ہیں تو اب گویا اللہ تعالیٰ نے مسلسل عیسائیوں کو ان کے اوپر غلبہ دے کے رکھا اگرچہ وہ اپنی سازشوں کے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنے لیے سپیس کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ عامنے سامنے آ کر عیسائیوں کے اوپر غالب ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی امکان لیر باقی بچا ہوا یہ تشریح ہے اس آیت کی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ اس کی لازمان مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ کی مدد کیا ہے یہ مشکل حالات میں کلمہ حق کے نا اور سب سے بڑا کلمہ حق کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا تقاضہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا حق کیا ہے عمر بالمعروف اور نحین المنکر اور عمر بالمعروف سب سے بڑا کیا ہے تیام عدرت اللہ کا دین غالب ہونا اور نحین المنکر کیا ہے تاغوت کا خاتمہ وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُومِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالُورْوَةِ الْحُسْكَارِ یہ ہے اصل میں سٹریٹ لائن سرات مستقیم کی جسے سمجھنے میں بھی کوئی ہیچ بیچ نہیں ہے ہاں اس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں ان مشکلات کی وجہ سے سمجھنے کے باوجود بندہ کہتے ہیں سمجھ نہیں ہے سر سے گزر گئی ہے تو سر سے اس لیے گزر گئی ہے کہ مرنے کے لیے نہیں تیان سر سے اس لیے گزر گئی ہے ہزار سالہ زندگی چاہتے ہیں سر سے اس لیے گزر گئی ہے قوالیٹی لائش بسر کرنا چاہتے ہیں سر سے اس لیے گزر گئی ہے کہ دنیا میں عیاشیہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے گزر گئی ہیں اور جس کے یہ مقاصد دوں تو اس کے سر سے پورا قرآن گزر جاتا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَعَالْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ اللَّذِينَ لَاگِهُ مَنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَالْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَا قِنَّةَ نَيَفْقَهُوهُ وَفِي آزَنِهِ مُوَقْرَانَ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ تاریخ کر دیتے ہیں وہ ایک الادہ پردہ تاریخ کر دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں سکل یعنی الفاظ انہیں سنائی دیتے ہیں سمجھ نہیں پلے نہیں پڑھتے جیسے دور سے کوئی بندہ بولتا ہو پتہ لگتے ہیں آواز آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے جیسے بعض وقت ٹیڈی فون گڑڑ کر جاتا ہے وہ شونشان کی آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ان کے پلے ککھ نہیں پڑھتا تو اس بات کو سمجھنے یہ دل کی آنکھ کب کھلتی ہے جب بندہ قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشم دن میں ہوتی ہے نظر پیدا انسان کو حکمت دانائی وزڈم تب ملتی ہے جب دنیا کی حیثیت اس کی نگاہوں میں وہی مچھر کے پر والی بن جائے اور وہ جو یعنی جب یہ ہوتا ہے تو دنیا بیران اجیرن ہے مشکل ہے تو اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے اور مومن کے لئے جنت مرنے کے بعد ہے آسائش کوالیٹی لائف مرنے کے بعد آگی اب یہ اریک نے اپنا اپنا دل یا پیٹ کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کس کو اس نے مقدم رکھنا ہے کس کو مؤخر کرنا ہے آخرت میں یہی تو جتلایا جانا ہے بتا دیا جائدہ اس دن انسان کو کہ اس نے آگے کسے رکھا اور پیچھے کسے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر رکی